آئیزہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر خالی اور ذہنی کی کیفیت میں دیوار کو تک دی رہی تھی پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اب وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو اُلٹ پُلٹ کر دیکھ رہی تھی پھر بلاخر اس نے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ جوڑا اجانا کی پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑیا وانیا کے لب ہیلے تھے مجھے نہیں پتا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ مگر میں پھر بھی دعا کرتی ہوں وہ سانس لینے کو رکی تھی میں دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے میرا ذہن کھول دے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے اپنے بچے کی زنگی چاہیے بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سب اندہ دھوند اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں اور اس نام اور قرآن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے میں اپنا بچہ تو کسی قیمت پر ضائع نہیں کروں گی چاہے وہ معذور ہو یا پھر اس کے ساتھ میں بھی مر جاؤں ہاں مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی لیکن مرنے سے پہلے میں سچ جاننا چاہتی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کتاب حق ہے یا پھر کوئی اور کتاب یا پھر کچھ بھی حق نہیں ہے اس لڑکی نے کہا تھا کہ شروعات قرآن سے کرو تو پھر ٹھیک ہے میں آج پوری نیت سے شروعات کرتی ہوں اس نے اپنے اٹھے ہاتھ چہرے پر پھیرے پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وضو کرنے کی وضو کے بعد اس نے دوبٹا اوڑے قرآن پاک کو اٹھایا تھا یہ تمام اس نے پہلی بار کیا تھا اب وہ بغیر اکے قرآن پاک کی صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھتی جاری تھی کچھ باتیں اسے سمجھ جاری تھی تو کچھ اس کے سر پر سے گزر رہی تھی جو آیات وہ سمجھ نہیں پاری تھی وہ ان کے پوائنٹس بناتی جاری تھی سورہ انبیاء کی ایک آیت پر آ کر وہ تھٹکی ترجمہ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے بگ بینگ تھیوری اس کی لب حیرت سے ہیلے تھے مانیا نے فوراں پاس بڑا لیپٹاپ اٹھایا تھا اب وہ بگ بینگ تھیوری سرچ کر رہی تھی بگ بینگ تھیوری کو تقریباً ساری دنیا ہی تصنیم کرتی ہے بگ بینگ تھیوری بتاتی ہے کے کائنات صرف ایک نکتے کے طور پر شروع ہوئی پھر پھیلی اور پھیلی اور اتنی ہی بڑی ہوگی جتنی کی یہ ابھی ہے اور یہ ابھی تک پھیلی ہوئی ہے سائنس کی قرآن کے ساتھ یہ مماثلت اسے کافی حیران کن لگی تھی جارج نے انیس سو بیس میں یہ تھیوری پیش کی تھی مگر اس کتاب کو تو چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس کے لیے یہ بات تشویش کن تھی نوٹ بے حیثیت مسلمان ہم قرآن پاک کی ہر ایک آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کو سائنس کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں مگر غور و فگر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں بس نیت اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کی ہونی چاہئے کہری سانس خارج کرتے وہ آگے پڑھتی گئی تقریباً دس منٹ بعد وہ پھر تھٹکی تھی اسے سورہ انبیاء کی ایک اور آیت نے تھٹکنے پر مجبور کیا ترجمہ جس دن ہم آسمان کو کاتب کے کتابوں کو لپیٹنی کی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لٹائیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں یہ تو بگ کرنچ تھیوری ہے اس کے ماتھے پر پسینے کی نننی بوندے اُبرنے لگیں بگ بینگ تھیوری میں کائنات کی ابتدا اور اس تھیوری میں کائنات کا واپس سمٹ کر ایک نکتے میں تبدیل ہو جانا ہے اس نے گہری سانس خارج کرتے قرآن پاک کو بند کیا یہ انکشافات اس کے لئے بہت حیران کن تھے ایسا اس لئے تھا کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی قرآن کو پڑھائی نہیں تھا اور اگر کبھی کوئی حصہ پڑھا بھی تھا تو وہ رفی کرنے کیا تھا یہ قدیم کتاب اس پر کون کون سے راست کھولنے والی تھی یہ تو وقت نے تیہ کرنا تھا مجھے وانیا کی بہت فکر ہو رہی ہے میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا وہ دو دن بعد ہی واپس آ گیا تھا وجہ وانیا تھی لیکن اسے پھر جانا تھا نائل تم پریشان متو میں وانیا کا خیال رکھ رہی ہوں اور وہ پہلے سے کافی بہتر ہے ساشا نے اسے یقین دلاتے کہا اسے ایبورشن کے لئے راضی کرو میں جلد ار جلد اس مسئیبت سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں نائل وہ بھان جائے تمہارا ساشا کو اس کی بات سخت ناگوار گزری تھی میری بہن سے زیادہ اہم میرے لئے کچھ نہیں ہے وہ بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا مگر وانیا میں ان کی بے جا زد کی وجہ سے انہیں نہیں کھو سکتا مجھے کہتی ہیں کہ موت سے پر یقین رکھوں مطلب حد ہے وہ چاہتا تھا کہ جلد ار جلد وانیا کی جان خطرے سے باہر ہو جائے تھا کہ وہ بہت سانی جا سکے ہاں آج کل وہ ہر وقت ہاتھ میں قرآن پکڑے بیٹھی رہتی ہے ساشا نے بھی یہ نوٹ کیا تھا وہی تو نہ جانے کیا چل رہے ان کے دماغ میں نائل نے اپنی دو انگلیوں سے پیشانی مسلطے کہا تم فکر مت کرو میں سمجھا لوں گی اسے پیشانی مسلطے نائل نے سوفے کی پوشتے سر ٹکا دیا تھا وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا وہ بے اختیار پڑھٹی تھی آپ نائل کو دیکھ کر سنیہا کے رکی ہوئی سانس بہال ہوئی ہاں میں وہ عجیب طرح سے ہسا تھا یوں اچانک کیوں نہیں آ سکتا سوال یہ اپرو ریس کرتے وہ اس کے مزید قریب ہوا میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ پیچھے کے جانب قدم بڑھاتے سلیب سے ٹکرائی نائل کے انداز اسے آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے تو پھر کیا مطلب تھا آپ چینج کرنے میں کھانا لگا دیتی ہوں ضرورت نہیں ہے اس کی بس ایک سوال کا جواب دو سنیہا نے سوالیاں نگاہوں سے اس کے سنہری آنکھوں میں دیکھا تھا تم دھوکہ تو نہیں دے رہی نہ مجھے اپنی معصومیت کے جانب میں پھسا تو نہیں رہی نہ مجھے نائل کے جیرے کے تاثرات بہت سختے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بکھلا گی کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے پکا دھوکہ دوگی لہجے میں سختی کے ساتھ مطانت بھی تھی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی اور آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتے اچھے خاصے گیتے یہاں سے اور اب رم جھم شروع ہو چکی تھی اچھا برو تو نہیں میں مزاک کر رہا تھا نائل نے مسکراتے بھی پوراں اسے خود سے لگایا یہ مزاک تھا آنکھوں میں بھی یقینی کا تاثر لیے سنیہا نے اپنی سیاں آنکھیں پھیلائی تھی نائل نے پوراں اسے خود سے دور دھکیلا لبوں کے مسکرات کے غائب ہوئی اس طرح دھکیلنے کی وجہ سے وہ زور سے کچن کاؤنٹر میں جا لگی تھی ہزار دفعہ سمجھایا کہ نظریں مت ملایا کرو مجھ سے وہ سرت لیجے میں کہتا تیزی سے باہر گیا وہ کافی دیر کمرے میں اس کا انتظار کرتا رہا تھا مگر وہ نہیں آئی تھی آخر کار تھا کھار کر وہ خود ہی اسے ڈھونڈنے باہر گیا تم یہاں کیا کر رہی ہو اسے سٹڈی روم میں بیٹھا دیکھ کر نائل بھی اس کے پاس آ بیٹھا کچھ نہیں وہ نظریں چکائے پھیکا سا مسکرائی تھی میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب آپ غصے میں ہوں تو میں دور آ کروں آپ سے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی پشت مسلتے وہ ہر درجہ نرم لہجے میں گویا ہوئی کبھی کبھی مجھے تمہارے لئے افسوس ہوتا ہے تم یہ سب ڈیزارب نہیں کرتی مگر میں کیا کروں سنیہا میں سچ میں پوری کوشش کرتا ہوں مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے نائل نے اس کے دائیں ہاتھ تھامتے اس کے انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھسائی تھی کوئی بات نہیں اس نے نائل کے کندے پر سرٹکائے میتھے لہجے میں کہا تمہاری ایگو ہرٹ نہیں ہوتی آپ یہ سب چھوڑیں گے بتائیں کہ اس طرح اچانک کیوں آگے سب خیریت ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ تم وانیا سے کیا کہتی رہی ہو مطلب سنیہا کے ماتھے پر شکنیں ابری تھی مگر اس نے نگاہیں نہیں اٹھائی تھی میں نے تمہیں اسے سمجھانے کا کہا تھا کہ وہ آپریٹ کے لئے تیار ہو جائے لیکن تم نے تو اسے نئی امیدی دلا دی امید پر دنیا قائم ہے اور اگر میں خود اچھی امید رکھ سکتی ہوں تو دوسروں کو کیوں نہ دلاؤں اور کونسی امید رکھتی ہو تم وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی بات ہے بڑی دوستی نہیں ہوگی آج کل اللہ سے اس کی بدلتی روٹین کو بہت اچھے سے نوٹ کر رہا تھا سنیہا نے نہ صرف نماز پڑھنی شروع کی تھی بلکہ وہ کبھی کبھی قرآن بھی پڑھ لیتی آپ کو کوئی مسئلہ ہے سر اٹھاتے اس نے نروٹھے لہجے میں کہا میری یہ شکایت تو نہیں کرتی بازو سوفے پر پھلاتے نائل نے آنکھیں سکیڑی تھی میں یہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی اس کی بات پر نائل مسکراتیا اسے یقین تھا کہ وہ سکھ کہہ رہی ہے گھر میں بیٹی بیٹی بور ہو جاتی ہوں تو موبائل چلا لیتی ہوں ایک دن ایسے ہی نظر سے اسلام کی حوالے سے ایک ویڈیو گزری تو مجھے دلچسپی ہوئی اور میں نے پھر لیکچرز لینا شروع کیے اب آن لائن ایک کورس بھی جوائن کیا اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بدل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کی لیکن کوئی بات نہیں میں اب مزید وقت ضائع نہیں کروں گی نائل نے اسے سراہا تھا جواباً وہ مسکراتی تھی ایک بات پوچھوں وہ تھوڑا ہچکچائی تھی میری آنکھیں آپ کو کیوں پسند نہیں ہیں بس یہ مجھے کسی کی یاد دلاتے ہیں کسی ایسے کی جس سے میں شدید نفرت کرتا ہوں نائل نے آنکھیں بند کیے سوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائی اس میں میرا کیا قصور ہے یہی سوال میں کئی بار خود سے کرتا ہوں کہ آخر میرا کیا قصور تھا مگر کبھی تسلیب جواب نہیں ملا تم بھی خود سے کر کے دیکھ لو شاید تمہیں جواب ملجے میں خود سے کیوں سوال کروں میں تو آپ سے پوچھوں گی نا میرے پاس جواب نہیں ہے نائل نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا تھا اس کے سینے پر ہاتھ رکھا وہ بازے دور پر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر پا رہی تھی اتنا وقت گزر گیا ہے اب تو مجھ پر اعتبار کرنے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کریں میں آپ کی بیوی ہوں میں آپ کو سمجھوں گی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں تم بس میرے لیے دعا کیا کرو اس کا اپنے سینے پر رکھا ہوا ہاتھ تھامتے وہ ایک بار پھر آنکھیں مونت گیا شاید وہ اس کے لمح سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا میرے ہاتھ کبھی دعا کے لیے اٹھے ہوں اور آپ کو بھول جاؤں ایسا ممکن نہیں ہے وہ پورے اعتماد تھی اور اس کا اعتماد بجا تھا کیا دعا کرتی ہو میرے لیے اس کے چیرے پر آپ کافی اتمنان تھا وہ عورت ساتھ نبھانے والوں میں سے تھی وہ کبھی اسے اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی بہت ساری دعائیں ہیں اور آپ کو نہیں بتانے والی میں سنیہا نے اب اپنا سر اس کے دل کے مقام پر رکھا تھا نائل کی دھڑکنیں تو نارمل تھی مگر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اس کے پاس ہونے کا احساس جتنا سکون دے تھا اس کی قربت اتنی ہی جان لیوا تھی کوئی ایک ہی بتا دو جھت کو گھورتے اس نے مدھم سے مسکراہت کے ساتھ کہا یہی کہ آپ کی زنگی میں ہمیشہ سکون رہیں آنکھیں بند کیے سنیہا نے نیم غنود کی میں کہا تھا اس کے سینے پر سرکتے اس پر نیند غالب آنے لگی تھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک مطلب نیند اس پر غالب آتی جاری تھی مطلب تم تو ابھی تک میری زنگی میں ہو اور مجھے یقین ہے کہ آگے بھی میری جان نہیں چھوڑو گی بند پڑتی آنکھیں ایک دم ہی کھولی تھی وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی میں دعا کروں گی کہ آپ کو یہ سکون کبھی نصیب نہ ہو اس کے سینے پر ایک زبردست مکہ جرتے وہ غصے سے وہاں سے اٹھی تھی اب کیا کر دیا میں نے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اصلی معصومیت سے بولا تھا پتہ نہیں آخر لوگ جیسے اچھے انسان کی قدر کیوں نہیں کرتے سرد آہ بھرتے وہ سوفے سے اٹھا تھا ان دونوں کی گفتگو جتنی مرضی سیریس اور رومنٹک ہو اس کا اختتام ہمیشہ یہی ہوتا رات کے پیر سویمنگ پول کے پاس کھڑے وہ سوچوں میں گم تھا اس نے اس نایاب درس کے پول کو دیکھا تھا جو خصوصاً نین کے لئے ہی بنایا گیا تھا اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں سگرٹ دبائی ہوئی تھی سگرٹ جلتے جلتے اس کی انگلیوں پر نشان چھوڑی تھی مگر وہ ہر درد سے بینیاز اپنے محبوب کے خیالوں میں گم تھا وہ اسے خود سے دور تو کر چکا تھا مگر اس کے حواسوں پر ہمیشہ وہی چھائی ہوتی ابھی وہ محوے غم دوش ہی تھا کہ فون کی بپ نے اس کے خیالوں میں ارتاش پیدا کیا ہاں بولو جیمز فون اٹھاتی وہ تھکان سے بھرپور آواز میں گویا ہوا بلیک مونسٹر سب ختم ہو گیا سب برباد ہو گیا جیمز کی آواز سنتے حاتم چونکا تھا کیا ہوا تیخانے میں آکھ لگے یہ سب جل گیا جتنے لوگ اندر موجود تھے سب ختم ہو گئے حاتم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں یہ دھچکا واقعی بہت بڑا تھا کیا بکواس کر رہے ہو وہ پوری قوت سے دھڑا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کیسے شارٹ سرکٹ ہو گیا اور جیمز نے ابھی جمعہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ حاتم نے فوراں کال کارٹ دی غصے سے سگرٹ کو ہتیلی میں دباتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانی پڑا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد حاتم نے گاڑی کے جابی اٹھائی تھی شدید ایش کی حالت میں وہ گاڑی کسی میزائل کی سپیٹ سے اڑا لے گیا تھا یہ سب کیسے ہوا حاتم نے سب سے پہلے جیمز کا گریبان پکڑا وہ لوگ اس وقت بدر کے گھر پر موجود تھے ان کا اصل ٹھکانہ بلکل نیستو نابوت ہو چکا تھا مجھے نہیں پتا بلیک موسٹر جیمز خود شوق کی کیفیت میں تھا اتنے سالوں کی منعت آخر ایسے کیسے برباد ہو سکتی ہے ہمارا سارا ڈیٹا تھا وہاں پر حاتم بلکل پاگل ہو گیا سب برباد ہو گیا بدر کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی وہ جگہ ان کے کالے کارناموں کا مرکز تھی اور آج وہی تباہ ہو چکی تھی اس کمرے میں کل ملا کر چار لوگ تھے جن میں سے تین تو بلکل بکلائے ہوئے تھے مگر چوتہ شخص بلکل پرسکون بیٹا تھا ایسے جیسے اسے کوئی غمی نہ ہو وہ ماریا تھی جو ایک کونے میں رکھی کرسی پر بلکل خاموش بیٹی تھی کتنے لوگ تھے اندر تقریباً پچیس اور سب ہی اہم تھے جیمز کے جواب دیتے ہی ہاتم نے ایک زبردست تھپر اس کے موہ پر مارا دفعہ ہو جو یہاں سے ہو جا کر پتہ لگاؤ کہ یہ کس کا کام ہے میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا پتہ لگاؤ کہ آخر کون ہے غدار جیمز کو پرے دکیلے وہ غر آیا تھا عارف کہاں ہیں مدر کو اچانک یہ عارف کا خیال آیا وہ بھی مر گیا ماریا پہلی بار گویا ہوئی تھی یا اللہ مدر نے بقاعدہ اپنے بال نوچے یہ سب کون کر سکتا ہے ہاتم نے اپنی پوری پوش دوڑا دی تھی مگر اب تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا شاید یہ شاہین نہیں کیا جیمز نے دروازے تک پہنچتے منمنا کر کہا شاہین کا کام کیسے ہو سکتا ہے وہ اندر کیسے وہ کہتے کہتے رکا تھا دماغ میں اچانک ہی جھماکہ ہوا وہ لڑکا وہ مرا یا نہیں کون سا لڑکا بدن نے اس کی جانب دے کے شکست خور حالت میں پوچھا وہی جو خود کو احمر کہتا تھا جیمز پتا کرو کہ اس کی لاش ہے یا نہیں وہ مرا ہے یا نہیں صاحب ہے وہ مر کیا ہوگا ماریا فورن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی کیاس آرائیوں کا نہیں کہا میں نہیں ہاتم نے فورن سے اسے ڈپٹا جیمز تم باقی معاملات دیکھو میں پتہ لگاتی ہوں کہ وہ مرا ہے یا نہیں اس نے پہلی بار دلچسپی لی اگر تو وہ بچ گئے تو پھر وہی شاہین ہے اور یہ آگ اسی نے لگائی ہے ہاتم کی آنکھوں میں لال جنگاریاں بھڑک رہی تھی اس کی ضرورت نہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ شاہین کون ہے بدر کی آواز پر وہ تین ایچوں کی میں نے آرائی کو خفیہ طور پر ایک مشن دیا تھا شاہین کو ڈھونڈنے کا مشن ہم نے مل کر ایک جال بنا تھا اور ہماری جال کامیاب ہوئی آرائی نے مجھے شام میں ہی کال کر کے بتایا تھا کہ وہ سب جان گیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے کیا؟ ہاتم کو شدید دھچکا پہنچا آپ میرے علمیں لائے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں بابا وہ فوراں بھڑک اٹھا تھا ٹیبی ٹیک تو تم فوراں جذباتی ہو جاتے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ شاہین کو کیسے ڈھونڈا جائیں اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے کھوٹ چکے ہیں اچھا اور کون ہے شاہین وہ تنزن بولا تھا اس طرح اس سے چھپ کر کام کرنا اسے کچھ حضم نہیں ہوا میں نہیں جانتا مگر عارف جانتا ہے اب عارف ہمیں کیسے بتائے گا وہ استجائیاں ہستا رہا اس نے ایک فائل بنائی تھی اور وہ فائل کہاں تیخانے میں تھی ہاتم نے سبر کے گھون پڑتے گہری سانس خارج کی بابا جب عارف مر گیا وہ فائل جل گئی تو پھر اس مصیبت شاہین تک کیسے پہنچیں گے اب کی بار اس کی آواز قدریں انچی تھی میں نے اسے فائل کی ایک کاپی رکھنے کا کہا تھا وہ یقیناً اس کے گھر پر ہوگی اس بات پر ماریا تھٹکی تھی ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتا ہوں ہاتم نے بھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ بدر کی آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی میں ساتھ چلوں گا آپ جا کر کیا کریں گے بابا وہ شدید جنجل آیا تھا میں جانتا ہوں کہ اس نے فائل کہاں رکھی ہوگی ٹھیک ہے تو پھر آپ ہی چلے جائے میں نہیں جا رہا اس نے فوراں ہاتھ کھڑے کیے تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے ڈیویڈ میں شدید شوق میں ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ مجھ سے چھپ کر بھی کچھ کر سکتے ہیں اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا تم نے بھی تو مجھ سے مجھے اتنا عرصہ ایک گھر تک محدود رکھا اور اس دڑکی کے چکر میں مجھے کھڑی کھوٹی سنائے جب میں نے سب برداشت کیا تو اب تم اتنی چھوٹی تھی بات تو برداشت کر سکتے ہونا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں سب ساتھ چلتے ہیں لیکن اگر آج بھی اس چالاک شخص کا پتہ نہ چلا تو میں اس عارف کے بچے کی کو کبر سے نکال کر ماروں گا تنفر سے سر چٹکتے وہ لمبے لمبے ڈھک پرتا کمرے سے باہر گیا تھا اس کے جانے کے بعد ماریا اور جیمز بھی پیچھے چل دئیے میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی فائل ہوگی وہاں پہنچتے ہیں ماریا نے فوراں کہا تم اپنی زبان بند رکھو لڑکی بدر نے درشتگی سے اسے ٹوکا تھا تھوڑی سی میند کے بعد وہ لوگ فائل دھوننے میں کامیاب ٹھہرے اسے پڑھو لڑکی بدر نے اسے حکم سادر کیا مگر یہ تو خالی ہے کورے کاغذ کو دیکھتے ماریا پزل ہوئی دماغ خراب مت کرو لڑکی چپ چاپ پڑھو اسے بدر کا دل آج ماریا کو قتل کرنے کا چاہا تھا وہ فائل ایک مخصوص روشنی میں ہی پڑھی جاتی تھی کمرے میں نیلی پتی جلاتے ماریا نے اسے پڑھنا شروع کیا یہ مجھ سے نہیں پڑھی جاری خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی نیلی پتی میں بھی اس فائل کو صرف وہی پڑھ سکتا تھا جسے کوٹ لینگویج آتی ہو تم کسی کام کی نہیں ہو لڑکی بدر نے اس کے ہاتھ سے فائل چھپڑتے اسے غصے سے گھورا میں خود ہی پتا لگا لوں گا وہ کسی کو کال ملا دے باہی نکلا جیمز بھی اس پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر باہی چلا گیا ماریا کی دماغی حالت آج کل کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ کام میں بالکل دلچسپی نہیں لیتی تھی ہاتھی میں ایک سائٹ پر کھڑا اس کی ہر حرکت اور چہرے کے بدلتے تاثرات کو جانجرا تھا اسے بھی وہ کچھ مشکوک لگی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اس کی اس طرح خود کو مخاطب کرنے پر وہ بری طرح چونکی تھی اور اصل چونکا دینے والی چیز اس کا ماریا کی طبیعت پوچھنا تھا وہ تو بغیر لحاظ کی اس پر گولیاں چلا دیتا تھا اور کبھی مڑ کر حال پوچھنا بھی گوانا نہیں کرتا تھا تو پھر آج جی وہ نظریں چرا کر گویا ہوئی حاتم نے سر تاپیر اس کا جائزہ لیا اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ کے انگوٹے پر گئی تھی جہاں تھوڑی سی کالک لگی ہوئی تھی اپنا خیال رکھا کرو ماریا زندگی بہت قیمتی ہوتی اور میں نمک حرامی معاف نہیں کرتا وہ یہ کہہ کر رکھا نہیں وہاں سے وہ سیدھا گھر آئی تھی جبکہ جیمز اس حادثے کی وجہ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور بدر اور حادیم حادیم اس فائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے گھر آتے ساتھ اس نے فون نکالے کسی کا نمبر ڈائل کیا مجھے ایک چلی ہوئی لاش چاہیے ماریا نے کسی کو ہدایات دیتے فوراں کال کٹی ٹیرس پر موجود کوششی پر بیٹھتے وہ مسترب انداز میں گویا ہوا تم کہنا کیا چاہتے ہو بسکٹ کو دانتوں سے کترتے محسین نے اب چائے کا کپ اٹھایا شاہین مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس شاہین کو میں جانتا ہوں وہ دراصل شاہین نہیں ہے محسین کو چائے پیتے اچھو لگا تم جانتے ہو شاہین کون ہے آنکہ حیرت سے پھیلائے وہ alert ہو کر بیٹھا تھا شاید مجھے کچھ گڑبر لگتی ہے کتنی دیر سے کیے مگر وہ ہر کیس منٹوں میں حل کر لیتا ہے تم اس سے جیلس ہو بات جیلسی کی نہیں ہے بات کچھ ہو رہے میں جانتا ہوں کہ وہ شاہین ہے مگر در حقیقت شاہین ایک اچھا شخص ہے یا نہیں اس پر شبہات ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جان بوچ کر مسائل کھڑے کرتا ہے اور پھر انہیں حل کر کے ہیرو بن جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے اور تمہیں اچانک سے یہ خیال کیسے آیا میں اتنے عرصے سے اس چوتھے شخص کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ روپوش ہے اس کے دوست کو اتنے عرصے اپنی قیت میں رکھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا آخر میں کیوں اس کیس سے آگے نہیں بڑھ پا رہا نائل نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی کیونکہ تمہیں اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا جارہا تمہیں الجھایا جارہا ہے موسین کی بات پر نائل نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس کی بات کی تاعت کی یا تو شاہین دھو کے باز ہے یا پھر نائل خاموش ہوا یا پھر موسین نے اسے جمعہ مکمل کرنے کے لیے کہا تھا یا پھر شاہین اور چیف دونوں موسین نے ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا تھا اس نے حیرت سے نائل کے جانب دیکھا جو کہ اپنی پیشانی مسلطے اب مختلف گڑیاں جوڑا تھا مانیا کہاں جا رہی ہو اسے صبح صبح اتنا تیار دے کر ساشا نے اس تبسار کیا ضروری کام ہے جلد واپس آ جاؤں گی وہ تقریباً باگتی بھی باہر کی تھی ساشا نے اسے روکنا چاہا مگر وہ کسی کی سنتی کہاں تھی اپنے ڈیپارٹمنٹ پہنچتے وہ پورن ہال کی جانب کی ہال میں آج پھر حسبے معمول لیکچر چل رہا تھا وہ لیکچر کے اختتام تک باہر کھڑی انتظار کرتی رہی آمنہ کی باہر آتے وہ بھاگ کر اس کی طرف کی وانیا تم یہاں بات کرنی تھی اس نے ہامتے وجود کے ساتھ کہا سب خیریت ہے وہ پریشان ہوگی تھی نہیں کچھ بھی خیریت نہیں ہے تم پلیس چلو میرے ساتھ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیئے بغیر وہ اسے اندر ہال میں لے آئی ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا وہ پیچھے کے جانب ترتیب میں رکھی کرسیوں کی لائن میں جا بیٹھی تھی اس نے اپنے ساتھ والی کرسی پر آمنہ کو بٹھایا بہت زیادہ بلنڈرز ہیں اس میں وہ آمنہ کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دی رہی تھی ہوا کیا ہے آمنہ نے ناسمجھی سے اس کے جانب دیکھا سورہ علق میں لکھا ہے کہ ترجمہ ہر کس نہیں یقیناً اگر وہ بات نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے اور اس کے علاوہ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں خطاکار ہیں مانیہ نے دونوں آیات کا ترجمہ پڑا تھا اس صورت میں ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس سے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا وہ بال جو جھوٹے ہیں تمہیں پتا ہے کہ میں نے اس پر ایک ڈاکومنٹری پڑھی ہے جس میں مسلم سائنس دان بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ یہ چیز سائنس سے ثابت ہوتی ہے ہمارے دماغ کے ایک حصے کو فرنٹل لوپ کہتے ہیں یہ حصہ پیشانی کے بالکل پیچھے ہوتا ہے اور یہ بہت سی صلاحیتوں پر کابو پانے کے لیے ذمہ دار ہے بس شمول آپ کے سوچنے کا طریقہ آپ کیسے حرکت کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو کیسے یاد کرتے ہیں اور تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حصہ جھوٹ بولنے کی صلاحیت کا ذمہ دار ہوتا ہے وانیہ سانس لینے کو رکی تھی جبکہ آمنہ کے لبوں کو مسکراہت نے چھوا اسے اچھا لگا تھا وانیہ کا اس طرح تحقیق کرنا تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے لبوں کی مسکراہت اب بھی برقرار تھی عربی میں سر کے اگلے حصے کو ناسیا کہا جاتا ہے اور زبانیاں عرب پولیس کے سپاہی کو کہتے ہیں مطلب یعنی اب سر کی کسی ناراضگی کے سبب سپاہی کسی کو تھکے دے کر نکال دے مگر یہاں پر جہنم کے پرشتے مراد ہیں جو تھکے دے کر نکال دیں گے میں سمجھ گئی ہوں مگر تمہارا سوال کیا ہے دیکھو میں تو ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتی مگر باقی مسلمان تو رکھتے ہیں نا مجھ جیسا کوئی شخص آ کر سوال پوچھتا ہے تو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں یہاں تک کہ فتوہ بھی لگا دیتے ہیں میں نے جب سے سرچ کرنا شروع کیا ایک عجیب سے تاجب نے مجھے آگے رہا ہے کیسا تاجب آمنہ کے ماتے پر ایک ساتھ کئی سلوٹے دارائی تھی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کا لکھا حل لفظ سچ ہے تو پھر یہ اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے یہ بات جب قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ابو جہل کو پیشانی کے ان بالوں سے پکڑا جائے گا جو جھوٹے ہیں تو پھر یہ پرنٹل لوگ کا کونسپٹ کیوں کسی غیر مسلم نے دیا میرا مطلب کسی مسلمان نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا مانیا کی بات پر آمنہ کے لبوں کی مسکراہت مزید کہہ رہی ہوئی ایسا اس لئے کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کتاب کو بہت موتبر کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب موتبر ہے مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو وقت دیتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں وہ بہت میٹھا بولتی تھی وانیا دم سادے اسے ہی سن رہی تھی عربی ہماری زبان نہیں ہے وانیا تو پھر ہمیں قرآن کیسے سمجھا سکتا ہے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اگر ہم تفسیر نہیں بھی خرید سکتے تو کم از کم موبائل میں تو پڑھ سکتے ہیں نا لیکن ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ قرآن ہمیں بہت بورنگ لگتا ہے تم بتاؤ ٹھیک کہہ رہیوں نہ میں ایسا نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ یہ ایک دلچسپ کتاب ہے کیا چند دن پہلے تم یہ کہہ سکتی تھی وہ لا جواب ہوگی چند دن پہلے تک اس کے خیالات بہت مختلف تھے قرآن ایک دلچسپ کتاب ہے اور اسے مزید دلچسپ ہم بناتے ہیں یہ ہماری نیت پر انحزار کرتا ہے کہ ہم اسے کیسے اور کیوں پڑھ رہے ہیں اگر آج کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان سے پوچھ لے کے قرآن کی فلاں صورت میں کیا حکم ہے تو کوئی نہیں بتا سکے گا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف علماء کا کام ہے ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر جا سکتے ہیں مگر کم از کم قرآن کو خود سے سمجھ تو سکتے ہیں نا اس کا آسان حل یہ ہے کہ پورے دن میں صرف دس سے پندرہ میٹ اس کتاب کو دے دو بے شک آپ دن بھی جتنی مرتبہ سواب کے نیت سے کلام ملا ہی پڑو مگر اس وقت تربی کو چھوڑ کر ترجمے اور تفسیر پر فوکس کرو ایک ڈائریا ریجسٹر لو جس میں ہر صورت کے اہم نقاط لکھو اور پھر اسے کچھ نئے تر سے سمجھنے کی کوشش کرو یہ کتاب آسان ہے مگر ان کے لئے جو اسے سمجھنا چاہتے ہوں اپنی بات کے اختتام پر آمنہ نے گہری سانس خارج کی قرآن پاک ہدایت کی کتاب اور اس سے ہدایت پانے کے لئے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن افسوس آج کس مسلمان اسے سمجھنے کی زیمت نہیں کرتے اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ قرآن کی صورتوں کے نام ہی بتا دو تو ہم وہ بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم نے اس کتاب کو کبھی وقت دیا ہی نہیں ہمارے نزدیک اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسری طرف غیر مسلم جو کہ اس کتاب کو نہیں مانتے مگر اس پر غور و فکر ضرور کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ آج ہم سے بہت آگے ہیں اور ہم اسلام میں اپنی مرضی کے چند چیزیں تھام کر بہت پیچھے شاید تم ٹھیک کہتی ہو مگر اس سب سے میرا کیا تعلق میں تو مانتی نہیں آنکھوں میں حیرانگی کا تاثر لیوں سے دیکھا تھا کیسے مان سکتی ہوں میں تو ہمیشہ سے انکار کرتی آئی ہوں زن کی بار بار موقع فرام نہیں کرتی تم پہلے کیا کرتی رہی ہو یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ تم اب کیا کرتی ہو اس سے پہلے کے وقت ہاتھ سے ریت کی مانت پھسل جائے کلمہ پڑ لو وانیا اس کی بات پر وانیا کی ریڑ کی ہٹی میں سنسنا ہٹ ہوئی اس نے بھی یقینی سے آمنہ کو دیکھا تم کہنا چاہتی ہو کہ میں کافر ہوں وہ غصے سے بھڑکتی کھڑی ہوئی ایک پر تھنڈے دماغ سے میری بات سن لو دیکھو بہت ساری چیزیں ہم غیر ارادی طور پر کہہ دیتے ہیں جیسے تم نے کہا تھا کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں شبہات کا شکار تھی مسلمان ہونے کے لیے کلمے کی دونوں شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا پھر تمہیں تو ارکان اسلام پر بھی یہ شبہات تھے فرشتوں اور آخرت پر بھی تو ایمان نہیں تھا نا تمہیں مجھے اب بھی نہیں ہے یہاں آگر میں نے اپنا وقت ضائع کیا وہ افسوس سے سر چٹکتے آگے بڑھی جب آمنہ کے کے الفاظ نے ایک لمحے کے لیے اس کے قدم زنجیر کیے تمہیں ان سب چیزوں پر یقین ہے وانیا بس تم اقرار کرنے سے ڈرتی ہو میں تمہارے لیے دعا گو روں گی آنکھیں میچے وہ سرخ چہرے کے ساتھ باہر گئی تھی کمرے میں آتے ساتھی وہ کافی دیر خاموش بستر پر بیٹھی رہی ہاں میں ڈرتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے اس کتاب کو تھامنے سے ڈر لگتا ہے مجھے وہ خود سے کلام کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھنی آرہا کچھ بھی نہیں وہ سر پکڑے رو دی کیا میں اندر آسکتا ہوں نائل نے دروازہ نوک کرنے پر فوراں آنسو ساپ کرتے سیدھی ہوئی جی بھائی وہ مسکرا کر بولی کیا کر رہی تھی میری گڑیا کچھ نہیں پس ایسے ہی وہ شخص سے آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے اندر تک سے واقع تھا یہ بالوں کا کیا حشر کیا ہوئے ٹھیک تو ہیں مانیا نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہاں ٹھیک ہیں آپ کو بال بنانے ہی نہیں آتے آئیں میں بنا دوں نائل نے اسے بستر سے اٹھاتے کہا یہ ٹھیک ہیں وہ اتجاجن گویا ہوئی بہت پورے لگ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا اسے ٹریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھاتے اب وہ اس کے بال پرش کر رہا تھا مانیا نے کوئی اتراز نہیں کیا بچپن میں دو پونیاں بناتا تھا میں آپ کی نائل کی بات پر وہ مدھم سا مسکرائی تھی ایک دفعہ مام نے آپ کی چوٹی بنائی اور آپ بھاکن میرے پاس آئیں کہ مجھے دو پونیاں ہی بنوانی اور وہ بھی مجھ سے اتنی پرانی بات مجھے یاد نہیں ہے وہ آپ کی بار دل کھول کر ہسی تھی کالج کے سالانہ فنکشن سے لے کر یونیورسٹی کے پہلے دن تک میں نے آپ کے بال بنائے وہ کون سا ڈیزائن کہتی تھی آپ آگے سے فرنچ اور پیچھے سے کھلے بال مانیا نے کھل کھلا کر اسے بتایا تھا ہاں بلکل وہی وہ اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ٹھہرا اور جوگنگ کرتے جوتے کے تصمی بھی ہمیشہ آپ نہیں باندے ہیں میں آپ سے کہتی بھی تھی کہ میں کرنوں گی مگر آپ یہ کہہ کر منع کر دیتے تھے کہ میں کس لیے ہوں ہاں تو اس میں غلط کیا ہے اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹا اب بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں نائل نے اسے اب سہارہ دے کر بہت نرمی سے اٹھایا تھا بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں مانیا نے اسے یقین دلانا چاہا مجھے پتہ ہے اسے بستر پر بٹھاتے وہ خود گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا مانیا آپ کو کیا ضرورت تھی وہ سب چیزیں لینے کی یہ شکوہ آپ کہیں جا کر وہ زبان پر لائیا تھا بھائی ٹرسٹ می میں نے بہت کم مقدار میں سب لیا تھا اور پوری ریسرچ کے بعد اس سب سے مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا مگر میرا بچہ وہ رو دی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ روتے روتے وہ اب ہچکیاں بن گی آپ کا کیس میں نے امریکہ کے ایک سپیشلسٹ کے پاس بھیجا تھا مگر مانیا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بہت مان جائیں میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتا اس کا ہاتھ تھامیں وہ منت کر رہا تھا میں ہر تکلیف پرداش کرنے کے لیے تیار ہوں اولاد کی معذوری ایک کڑا امتحان ہوتا ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا میں اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں آنسو پہنچتے وہ عظم سے گویا ہوئی ایک بار پھر سوچ لیں وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا بھائی آپ میری فکر مت کریں میں اب بہت مضبوط ہو چکی ہوں مانیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے اسے دلاسہ دیا نائل اسبات میں سر علا کر خاموش ہو گیا اس کی تفصیلی طور پر بیرونے ملک ڈاکٹر سے بات ہو چکی تھی مانیہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اس نے بہت پہلے ہی یہ سب لینا چھوڑ دیا تھا اور بچت کچھ اس طرح سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے جسم میں ریزیسٹنس پاور زیادہ تھی مگر اس کا بچہ دماغ کی وجسپانی لحاظ سے معذوری ہونا تھا جس وجہ سے وہ فکر مند تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن ایک معذور بچے کو پالنے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دے ٹھیک ہے لیکن پھر اب آپ بالکل نہیں روئیں گی اور اپنا بہت خیال رکھیں گی مانیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر علایا کافی پلا دو یار بستر پر ٹھہتے نائل نے حکم سادر کیا یہاں کیا صرف کافی پینے آتے ہیں کافی کا مک اس کے جانے پڑھاتے سنیہ نے شکوا کنا نگاہوں سے اس کے جانب دیکھا اس کی آمد سے پہلے وہ کافی بنا چکی تھی نہیں گرین ٹی پینے اور کھانا کھانے بھی آتا ہوں اٹھ کر بیٹھتے اس نے مک تھاما تھا اس کے جواب پر وہ ہس تھی ہس کیوں رہی ہو نائل نے ابروچ کا کر اس کے جانب دیکھا مجھے ایسی کسی جواب کی توقع تھی سیدھے جواب کی امید رکھنا وہ چھوڑ چکی تھی ایک تو نہ تم میری بلکل قدر نہیں کرتی وانیا بلکل تھی کہتی ہے تم نہ تو کوئی اتنی حسینوں نہ ہی ذہین مجھے تم سے بہتر مل سکتی تھی وانیا نے ایسا کہا سنیہ کو شدید دھچکہ لگا وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہاری تو قسمتی کھل گی جو مجھ جیسا شریفی ماندار ہینڈسوم اور امیر بزنس پینٹ تمہیں ملائے کچھ رہ تو نہیں کیا میرے خیال سے بالحال اتنا کافی ہے وہ چہرے پر سنجید کی سجائے عام سے لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کی بات پر سنیہ کا چہرہ دھوا دھوا ہوا اللہ کرے اللہ کرے آپ کا بھانجا اور وہ بالکل آپ پر جائے تاکہ آپ کو اور آپ کی بہن کو لگ بتا جائے اس وقت اسے جو سمجھ آیا وہ بول گی تھی کیا کہا تم نے وہ تو فورن الرٹ ہو کر اٹھا تم نے میری بہن کو بددعا دی مگ میز پر پٹکتے نائل غصے سے اس کے جانے پڑا تھا سنیہ تو اس کے الفاظ پر ہی شوق تھی یعنی وہ مان رہا تھا کہ اس جیسی اولاد کسی مصیبت سے کم نہیں جاؤ اب میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہارا بچہ بلکل میرے جیسا ہو تاکہ تمہیں صحیح معنوں میں لگ بتا جائے بلکہ کیوں پورے دس تم سنبھال ہوگی نا تو تمہیں اس کی زبان کو یک دم پریک لگی اس کی بات پر جہاں سنیہ سرخ پڑی تھی وہیں اپنی بات پر غور کرتے نائل کو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا سنیہ تو شرب سے گلال ہوتے فوراں مہاں سے رفو چکر ہوئی تھی جبکہ نائل ستمی کی حالت میں بلکل سن کھڑا تھا میں نے آمین نہیں کہا وہ اب خود کو دلاسہ دے رہا تھا ایک نہیں پورے دس وہ بھی میرے جیسے نائل نے فوراں جھرچری لی میں نے آمین نہیں کہا تھا وہ ایک بار پھر خود کو تسلی دے رہا تھا یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے جب سے میری زندگی میں آئیے پتہ نہیں زبان سے کیا کیا نکل جاتا ہے سنیہ تم بہت بری بیوی ہو وہ بڑھ بڑھاتے وے واپس بستر پر بیٹھا تھا اس ستمے سے نکلنے کے لیے اسے کچھ وقت درکار تھا